نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر پاخانہ کرنے یا پخانے کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب کے اندر پخانہ کرنا پخانہ دیکھنا پخانہ سخت کرنا پخانہ پتلا کرنا پخانے میں گرنا گندگی جسم پر لگنا کپڑوں پر لگنا پخانہ یا گندگی کو دھونا وغیرہ اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامیٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب نہیں کیا پہلے اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر پخانہ کرنے یا پخانہ دیکھنے کے حوالے سے خواب کے اندر پخانہ کرنا مال و دولت خرچ کرنے کی نشانی ہے خواب کے اندر پخانہ دیکھنا مال جمع کرے گا یا مقروع عورت کو گھر میں لائے گا خواب کے اندر پخانے میں گرنا مال حرام جمع کرے گا اور بے عزت ہوگا خواب دیکھنے والے کو چاہیے صدقہ کرے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبت کو ڈال دیتا ہے خواب کے اندر پخانے کی جگہ دیکھنا پیشہ اور کام تباہ ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر پخانے کی جگہ بند دیکھنا دلیل ہے کہ اس کا کام اور اس کا پیشہ اس کے اوپر بند ہوگا خواب کے اندر پخانے کی جگہ درد ہونا فساد اور حرام کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر پخانہ پتلا کرنا سارا مال خرچ کرنے کی دلیل ہے خواب کے اندر پخانہ سخت کرنا اپنے آرام کے لیے بعض مال کو خرچ کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر پخانے کی جگہ سے کیڑا نکلنا پوتوں کے اندر غم لاحق ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر پخانے کی جگہ سے ساپ نکلنا اس کا بیٹا اس کا دشمن ہوگا خواب دیکھنے والے کو چاہیے صدقہ کرے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب کے اندر پخانہ یا گندگی جسم پر لگ جانا پریشانی کی علامت ہے رنج اور مصیبت اور غم کی علامت ہے خواب کے اندر پخانہ یا گندگی کپڑوں پر لگنا دکھ غم اور مصیبت کی علامت ہے خواب کے اندر پخانہ یا گندگی دھونا افعال بد یعنی برے افعال اور برے کاموں سے توبہ کرنے اور نیکی کی طرف مائل ہونے کی علامت ہے اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں استخارہ کرانا چاہتے ہیں یا پھر کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ورسائف نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ورسائف نمبر نوٹ فرمالے 0301-6959-340 یعنی 0301-69-69-340 اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا الیل امدللہ رب العالمین